بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلام آباد سے تازہ ترین افڈیٹس کے ساتھ آج اسلام آباد سے زیادہ لاہور کی خبریں گرم ہیں لیکن ان کا جو منبا اور مرکز ہے وہ اسلام آباد ہی ہے کیونکہ فیصلے اسلام آباد سے جاری ہو رہے ہیں اور ان پر عمل درامت لاہور میں ہو رہا ہے خان کی گرفتاری کے لیے گزشتہ رات بھر جو دراما جاری رہا اس کی اطلاعات تو آپ تک پہنچ گئی ہوں گی فواد چودری کی گرفتاری تمام معاملات لمحہ بلمحہ ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ رہے ہیں لیکن ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایکسکلوسیو خبر کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ناکام کیوں ہوئی اصل منصوبہ کیا تھا اور پھر یہ جو فواد چودری کی گرفتاری ہے یہ خسیانی دلی کھمبہ نوچے کے مترادف ہے کیونکہ وہ اصل منصوبہ ان کا لیک ہو گیا تھا یہ منصوبہ لیک کس نے کیا اس میں ایک خاموش مجاہد کا ذکر آ رہا ہے اور لاہور کا ایک نوجوان پی ٹی رہنما اس میں ایک ہیرو کے طور پر سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ساتھ خان کی پوری ٹیم نے جس جانفشانی جرت اور خاص طور پر جو کارکنوں نے کھلاڑیوں نے جس جوش و جذبے اور بہادری کے ساتھ زمان پارک کا گھراؤ کیا خان کو اپنی حفاظت میں لیا وہ تمام لوگ مبارک بات کے مستق ہیں لیکن اہم ترین کردار ایک خاموش مجاہد کا ہے جس نے یہ راز لیگ کیا انتہائی ٹوپ سیکرٹ فیصلہ کیا گیا تھا کہ بیس افراد کو گرفتار کر لیا جائے اور پورا کریک ڈاؤن کیا جائے ایک تفعہ پی ٹی ای پر اس کے بعد پھر مذاکرات ہوں اور ان لوگوں کی رہائی کے بدلے اگلے آٹھ نو دس ماہ کی جو حکومت ہے اس کا معاملہ منوا لیا جائے اگلے عام انتخابات کیسے ہوں گے یہ سب باتیں ان سے منوا لی جائیں لیکن پہلے ہی مرحلے پر ناکامی ہو گئی ہے امپورٹر سرکار کو اور وہ پریشان ہے کہ ان کے اندر سے ٹوپ سیکرٹ خبر کیسے لیک ہو گئی جس کی وجہ سے زندہ دلانے لاہور شاہین کی طرح جھپتے اور آ کر زمان پار کو اپنے حفاظتی حصار میں لے لیا اور رات بھر سخت سردی میں وہاں پہرہ دیتے رہے کپتان سمیت جو بیس رہنما اس ہٹ لسٹ میں شامل ہیں ناظرین ان کے نام بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو اصل منصوبہ ہے امپورٹر حکومت کا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ لندن میں اس کو حتمی شکل دی گئی ہے رانہ سناولہ وہاں پر موجود ہیں محترمہ مریم نواز شریف جناب نواز شریف اور دوسرے اہم جو لوگ ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ زمان پارک پر لندن سے ڈرون حملہ کیا گیا جو ناکام ہو گیا ہے یہ اندر کی خبر ایکسکلوسیف سٹوری ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور وہ بیس نام بھی بتائیں گے جو اس ہٹ لسٹ میں شامل ہیں جن کی گرفتاری کا منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ بھی ختم نہیں کیا گیا ناظرین اور خاموش مجاہدوں کا یہ کہنا ہے کہ اس پر عمل ہوگا لیکن اب کچھ وقت سے کے بعد ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ محترمہ مریم نواز شریف نے اور میاں محمد نواز شریف نے اپنی واپسی کے حوالے سے جو شرط آئد کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے عمران خان کو ناہل کیا جائے جب تک کفتان کو گرفتار اور ناہل نہیں کیا جاتا وہ انہیں اگلے عام انتخابات قبول نہیں ہیں ناظرین چونکہ پچھلی رات والے جو اٹیمٹ ہے پہلی اٹیمٹ وہ ناکام ہو گئی ہے اب آئندہ کیا منصوبہ ہے یہ تمام تفصیلات آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین انتہائی چوکا دینے والی ہوش روبہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین معاملہ بہت گھمبیر ہے بہت حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آئیسولیٹڈ سا واقعہ ہے ایک چھوٹی سی اٹیمٹ تھی جو ناکام ہو گئی اور اس کے بعد معاملہ پھر ویسے ہی چلیں گے جیسے پہلے چل رہے تھے تو آپ شدید غلط تہمی کا شکار ہیں کیونکہ معاملہ اگلے پانچ چھ سال کے اقتدار کا ہے جسے امپورٹڈ حکومت اور ان کے جو ہینڈلر ہیں وہ کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے اس لیے وہ انتہائی حد تک جانے کا پلان بنائے ہوئے ہیں لندن میں پچھلے ایک ہفتے سے اس حوالے سے بہت خوفناک منصوبے بن رہے ہیں کچھ تفصیلات ہم آپ کو آپ کے ساتھ پچھلے ویڈیوز میں شیئر بھی کر چکے ہیں اور مزید آج اس ویڈیو میں بہت سے حقائق آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک لسٹ تیار کی گئی ہے ناظرین جو پنجاب خیبر پکتونخواہ اور پشتون ایریاز ہیں بلوچستان کے وہاں کے جو اہم رہنما ہے سرگرم رہنما ہے جو کوئی احتجاجی تحریک چلا سکتے ہیں خان کی گرفتاری کی صورت میں ان سب کو پہلے مرحلے میں گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور اس پر عمل درامت اگلے چند روز میں شروع ہو سکتا ہے ناظرین پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پچیس جنوری سے پندرہ فروری تک خوفناک ترین عرصہ ہے انتہائی خوفناک پیریڈ ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچیس طریق جو ہی شروع ہوئی کام شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جون جو یہ دن آگے بڑھتے جائیں گے حالات کی سنگینی مزید بڑھتی جائے گی ناظرین خاموش مجاہدوں نے اس بیس رکنی ہٹ لسٹ کی تمام تفصیلات بھی خان تک پہنچا دی ہیں اور ان کی اچانک گرفتاری کا جو منصوبہ ہے اس سے بھی انہیں بروقت خبردار کر دیا جوں ہی یہ خبر پہنچی تو سب سے پہلے احالیان لاہور شاہین کی طرح جھپٹے اور آ کر حفاظتی حسار میں لے لیا زمان پار کو اس سلسلے میں جو لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان رہنماء ہیں سابق وفاقی وزیر میاں حماد ازہر انہوں نے ہیرو جیسا کردار ادا کیا اور انتہائی سبق رفتاری کے ساتھ کھلاڑیوں کو زمان پار پہنچنے کی ہدایت کی ان کا نیٹ ورک فعال بھی تھا اور الڈ بھی تھا کیونکہ خدشہ موجود تھا کہ امپورٹڈ سرکار کوئی نہ کوئی شبخون مارے گی کوئی بڑا حملہ کرے گی اس لیے میاں اسلم اقبال اور میاں حماد ازہر بہت الڈ تھے ان کے علاوہ یاسمین راشد نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا اس سارے معاملے میں لیکن میاں حماد ازہر کا اور اس خاموش مجاہد کا جس نے یہ خبر لیگ کی ہیرو جیسا کردار ہے اسے پارٹی کے اندر بھی اور کپکان کی طرف سے بھی بہت سراہا جا رہا ہے ناظرین جن بیس رہنماؤں کی گرفتاری کا منصوبہ بنایا گیا ہے اور جنہیں ہر صورت میں ٹارگٹ کیا جانا ہے اور جنہیں ہر صورت میں خوف زدہ کیا جانا ہے ان کے نام بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے ناظرین اس لسٹ میں موجود نام آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہم اس خوفناک اور گھناؤنے منصوبے کی تفصیلات کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں منصوبہ یہ تھا کہ جب خان کو گرفتار کر کے لے جایا جائے گا تو اس کے ساتھ ان کی فوٹیج بنائی جائے گی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوگی اور انہیں اس طریقے سے زلیل کر کے اور ان کا حوصلہ توڑ کے اور کارکنوں کا مرال ڈاؤن کرنے والے انداز میں انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا اور بعد میں اس کی انکوائری شروع کر دی جائے گی کہ جی موقع پر موجود اہلکاروں نے بتنمیدی کی انہیں موتل کر دیا گیا ہے لیکن اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ خان کا جو ایک ہیرو جیسا امج بنا ہوا ہے اسے توڑا جائے کس طریقے سے اسے توڑا جانا چاہیے اس حوالے سے خان کے ساتھ انتہائی نازیبہ سلوک کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا لندن سے خصوصی طور پر رانہ سناولہ کی ہدایات تھی کہ خان کو اس انداز میں گرفتار کیا جائے کہ بعد میں چینلز اور میڈیا پر اس کا تمسخر اڑایا جا سکے اور کردار پوشی کرنے کا ایک نیا اینگل بھی نون لگی میڈیا کو رہم کر دیا جائے لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے اور ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایسا موقع بن جاتا ہے کوئی ایسی شخصیت کوئی ایسا اہلکار کوئی ایسا خاموش مجاہد فرشتہ بن کر خان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا اور گرفتاری کے لیے جو شب خون مارا جانا تھا اس سے ڈھائی گھنٹے پہلے خان کو خبر ہو گئی کہ یہ واقعہ آج رات ہونے والا ہے جس کے بعد خان نے اپنے باعتماد ترین جو رہنماء تھے یاسمین راشد حماد اظہر میاں اسلم اقبال اور جو دوسرے رہنماء تھے انہیں اعتماد میں لیا اور فوری طور پر جو کارکنوں کا کھلاڑیوں کا ایک حسار تھا وہ زمان پار کے گرد قائم کر دیا گیا ناظرین امپورٹڈ حکومت پریشان ہے اور ان تمام لوگوں کی اب انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ان تمام افسروں کی ان تمام بیوروکریٹس کی اور پولیس والوں کی اور اور اس بات کی تلاش جاری ہے کہ یہ خبر کہاں سے لیک ہوئی تو ناظرین ہم اب ان بیس پی ٹی ای رہنماء کی فہرست آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جسے ہٹ لسٹ کا نام دیا گیا ہے ان رہنماء کو یا تو گرفتار کیا جائے گا یا کسی اور طریقے سے نشانہ بنا کر پسے منظر میں جانے یا پیچھے ہٹ جانے پر مجبور کیا جائے گا اس حوالے سے جو سیاسی انتقامی کاروائیاں ہیں ان کا بھی نشانہ یہ لوگ بنائی جا سکتے ہیں اور براہ راست مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے یہ کہنا ہے خاموش مجاہدوں کا جنہوں نے یہ پیغام جنہوں نے یہ اطلاع ایکسکلوسیو رپورٹ خان تک پہنچائی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ دوسرے مرلین میں جو پی ٹی ای کے ممکنہ ٹکٹ ہولڈر ہیں سابق ارکان اسمبلی ہیں سابق ایم این ایز اور خاص طور پر سابق ایم پی ایز انہیں بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے انتقامی کاروائیوں کا اور گرفتاریوں کا اس لیے خان نے ہدایت کی ہے کہ نہ صرف یہ بیس لوگ بلکہ باقی بھی جو پی ٹی اے کے تمام ارکان سبائی اسمبلی اور ارکان قومی اسمبلی ہیں اور جو ممکنہ ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ سب بہت احتیاط کریں اور پولیس کے ہتھے چڑھنے سے بچیں تاکہ کسی ممکنہ احتجاجی تحریک کی قیادت کرنے کے لیے وہ میدان میں موجود ہوں خاص طور پر اس وقت جب خان کو گرفتار کیا جائے گا تو ناظرین اب پیش خدمت ہیں وہ بیس نام پہلا حسب معمول حسب توقع کپتان کا نام ہے عمران خان دوسرا اسد عمر شاہ محمود قریشی اسد کیسر پرویز خٹک محمود خان علی امین گنڈا پور آزم سواتی فواد چودری یہ تو گرفتار ہو چکے ہیں میاں حماد اظہر مراد سعید مونس الہی چودری وجہت حسین فرق حبیب قاسم سوری میاں اسلم اقبال یاسمین راشد شیری مزاری کامران بنگش اور عاطف خان یہ بیس نام ہیں اور ان بیس افراد کو پہلی ہٹ لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس طرح کی ناظرین کئی ہٹ لسٹیں بنائی گئی ہیں دوسری تیسری ہٹ لسٹ جنہیں آج سے یعنی پچیس جنوری سے پندرہ فروری کے درمیان گرفتار کیا جانا ہے ہم آپ کو بہت پہلے یہ اطلاع دے چکے ہیں پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم نے تاریخ دی تھی کہ پچیس جنوری سے پندرہ فروری تک بہت خوفناک عرصہ ہے بڑا خطرناک پیریڈ ہے ان لوگوں سے کہا گیا ہے کہ ان تین ہفتوں میں انہوں نے بہت محتاط رہنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ گرفتاری سے بچیں کیونکہ پہلے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد خان پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کپتان کا حکم یہ ہے کہ ہر صورت میں تمام رہنمہ گرفتاری سے بچیں تاکہ جو اصل مرحلہ ہے جو اصل جنگ ہے اس وقت وہ سلاخوں کے پیچھے نہ ہوں اور ان کے زلوں میں اور ان کے شہروں میں جو احتجاجی تحریک ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ پوری جرتمندی کے ساتھ جاری ہو اور یہ جنگ جو بہت ابھی شروع ہوئی ہے اسے آخری فتح تک لڑا جا سکے ناظرین اس حوالے سے جو مزید اپ ڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزمان عبدالکدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتے داروں کا اور گرد و نواہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ